قعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ان کے گھر کی ایک لونڈی صلاح پہاڑی پر بکریاں چرایا کرتی تھی چراتے وقت ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک بکری مرنے والی ہے چنانچہ اس نے ایک پتھر توڑ کر اس سے بکری زباہ کر دی تو قعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اسے اس وقت تک نہ کھانا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم نہ پوچھاؤں یا انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی کو بھیجوں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ آئے پھر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یا کسی کو بھیجا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی اجازت بخشی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ایک جویریہ نے بیان کیا ان سے نافے نے ان سے بنی سلمہ کے ایک صاحب ابن قعب بن مالک نے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی کہ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی اس پہاڑی پر جو سوق مدنی میں ہے اور جس کا نام صلاح بکریان چرایا کرتی تھی ایک بکری مرنے کے قریب ہو گئی تو اس نے ایک پتھر توڑ کر اس سے بکری کو زباہ کر لیا پھر لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کی اجازت عطا فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو دو ابدان نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں سعید بن مسروق نے انہیں عبایہ بن رافے نے اور انہیں ان کے دادا حضرت رافے بن قدیج رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چھوری نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھاردار چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لے دیا گیا ہو تو اس سے زباہ کیا ہوا جانور کھا سکتے ہو لیکن ناخن اور دانت سے زباہ نہ کیا گیا ہو کیونکہ ناخن عبشیوں کی چھوری ہے اور دانت ہڈی ہے اور ایک اونٹ بھاگ گیا تو تیر مار کر اسے روک لیا گیا آپ نے اس پر فرمایا یہ اونٹ بھی جنگلی جانوروں کی طرح بڑا کٹھتے ہیں اس لیے جو تمہارے قابو سے باہر ہو جائے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تین عبدہ نے خبر دی انہیں عبید اللہ نے انہیں نافے نے انہیں قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے نے اور انہیں ان کے باپ قعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت نے بکری پتھر سے زباہ کر لی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کے کھانے کا حکم فرمایا اور لیس نے بیان کیا ان سے نافے نے بیان کیا انہوں نے قبیلہ انسار کے ایک شخص کو سنا کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قعب رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی تھی پھر اسی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار پانچ سو چار حضرت معاذ بن سعاد یا سعاد بن معاذ نے انہیں خبر دی کہ قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی سلا پہاڑی پر بکریان چرایا کرتی تھی ریور میں سے ایک بکری مرنے لگی تو اس نے اسے مرنے سے پہلے پتھر سے زباہ کر دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھاؤ صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار پانچ سو پانچ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ یعنی ایسے جانور کو جسے ایسی دھاردار چیز سے زباہ کیا گیا ہو جو خون بہادے سوائے دانت اور ناخن کے یعنی ان سے زباہ کرنا درست نہیں ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار پانچ سو چھے اسامہ بن حفظ مدنی نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ گاؤں کے کچھ لوگ ہمارے یہاں گوشت بیچنے لاتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام بھی زباہ کرتے وقت لیا تھا جن نہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان پر کھاتے وقت اللہ کا نام لیا کرو اور کھا لیا کرو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ لوگ ابھی اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے اس کی مطابعت علی نے دراوردی سے کی اور اس کی مطابعت ابو خالد اور تفاوی نے کی صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار پانچ سو سات عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ایک تھیلہ پھینکا جس میں یہودیوں کی زبیہ کی چربی تھی میں اس پر جھپٹا کے اٹھا لوں لیکن مڑکے جو دیکھا تو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے میں آپ کو دیکھ کر شرما گیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آیت میں تعام ہم سے مراد اہلِ کتاب کا زباہ کردہ جانور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو آٹھ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمارا مقابلہ دشمن سے ہوگا اور ہمارے پاس چھوڑیاں نہیں ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر جلدی کر لو یا اس کے بجائے رن کہا یعنی جلدی کر لو جو عالی خون بہادے اور زبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ البتہ دانت اور ناخن نہ ہونے چاہیے اور اس کی وجہ بھی بتا دوں دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھوڑی ہے اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں ان میں سے ایک اونٹ بدک کر بھاگ پڑا تو ایک صاحب نے تیر سے اسے مار کر گرا لیا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی بعض اوقات جنگلی جانوروں کی طرح بھی دکھتے ہیں اس لیے اگر ان میں سے بھی کوئی تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو نو اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا نہر کیا اور اسے کھایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو دس انہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایک گھوڑا زباہ کیا اور اس کا گوشت کھایا اس وقت ہم مدینہ میں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو گیارہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایک گھوڑے کو نہر کیا اس کے سینے کے اوپر کے حصے میں چھری مار کر پھر اسے کھایا اس کی مطابعت وقی اور ابن عینہ نے حشام سے نہر کے ذکر کے ساتھ کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بارہ ابو ولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبانے ان سے حشام بن زید نے کہا کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکم بن عیوب کے یہاں گیا انہوں نے وہاں چند لڑکوں کو یا نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک ملغی کو باندھ کر اس پر تیر کا نشانہ لگا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ جانور کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تیرہ اسحاق بن سعید بن عمرو نے خبر دی انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے بیان کرتے تھے کہ وہ یحییٰ بن سعید کے یہاں تشریف لے گئے یحییٰ کی اولاد میں سے ایک بچہ ایک ملغی باندھ کر اس پر تیر کا نشانہ لگا رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں مرغی کے پاس گئے اور اسے کھول لیا پھر مرغی کو اور بچے کو اپنے ساتھ لائے اور یحییٰ سے کہا کہ اپنے بچے کو منع کر دو کہ اس جانور کو باندھ کر نہ مارے کیونکہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے کسی جنگلی جانور یا کسی بھی جانور کو باندھ کر جان سے مارنے سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چودہ ابو نعمان نے بیان کیا کہا ہم سے ابو ایوانہ نے ان سے ابو بشر نے ان سے سعید بن جبیر نے کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہوں کے ساتھ تھا وہ چند جوانوں یا یہ کہا کہ چند آدمیوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک مرغی باندھ رکی تھی اور اس پر تیر کا نشانہ لگا رہے تھے جب انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہوں کو دیکھا تو وہاں سے بھاگ گئے ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا یہ کون کر رہا تھا ایسا کرنے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس کی مطابعت سلیمان نے شعبہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پندرہ عدی بن ثابت نے خبر دی کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہزنی کرنے اور مسئلہ کرنے سے معنی فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو سولہ ابو موسیٰ یعنی العشعری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو سترہ عیوب بن ابی تمیمہ نے بیان کیا ان سے قاسم نے ان سے زہدم نے بیان کیا کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہوں کے پاس تھے ہم میں اور اس قبیلہ جرم میں بھائی چارہ تھا پھر کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا حاضرین میں ایک شخص سرخ رنگ کا بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہوں نے اس سے کہا کہ تم بھی شریک ہو جاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تھا اسی وقت سے مجھے اس سے گھنانے لگی ہے اور میں نے قسم کھالی ہے کہ اب اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ شریک ہو جاؤ میں تمہیں خبر دیتا ہوں یا انہوں نے کہا کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلِ اشعر کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر حاضر ہوا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ خفا تھے آپ صدقے کے اونٹ تقسیم فرما رہے تھے اسی وقت ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ کا سوال کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھالی کہ آپ ہمیں سواری کے لیے اونٹ نہیں دیں گے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی جانور نہیں ہے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالِ غنیمت کے اونٹ لائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اشعری کہاں ہیں اشعری کہاں ہیں بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانچ سفید کوہان والے اونٹ دے دیئے تھوڑی دیر تک تو ہم خاموش رہے لیکن پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے ہیں اور اگر ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غافل رکھا تو ہم کبھی فلاح نہیں پاسکیں گے سنانچہ ہم آپ کی خدمت میں واپس آئے اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے سواری کے اونٹ ایک مرتبہ مانگے تھے تو آپ نے ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہ دینے کی قسم کھالی تھی ہمارے خیال میں آپ اپنی قسم بھول گئے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں سواری کے لیے جانور عطا فرمایا اللہ کی قسم اگر خدا نے چاہا تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی قسم کھالوں اور پھر بعد میں مجھ پر واضح ہو جائے کہ اس کے سوا دوسری چیز اس سے بہتر ہے اور پھر وہی میں نہ کروں جو بہتر ہے میں قسم توڑ دوں گا اور وہی کروں گا جو بہتر ہوگا اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دوں گا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار پانچ سو اٹھارہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا زباہ کیا اور اسے کھایا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار پانچ سو انیس حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے محمد بن علی نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھدے کا گوشت کھانے کی ممانیت فرما دی تھی اور گھڑے کا گوشت کھانے کی رخصت دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بیس اب دانے خبر دی انہیں عبداللہ نے انہیں سالم اور نافع نے اور انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گھدھوں کے گوشت کی ممانیت کر دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اکیس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گھدھوں کے گوشت کی ممانیت کی تھی اس روایت کی مطابعت ابن مبارک نے کی تھی ان سے عبید اللہ نے ان سے نافع نے اور ان سے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے اور ان سے سالم نے اسی طرح سے بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بائس حضرت علی رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جنگ خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطا اور پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع فرما دیا تھا صحیح بخاری حدیث تمر 5523 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا اور گھوڑوں کے لیے رخصت فرما دی تھی صحیح بخاری حدیث تمر 5524 ابن عبداللہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا صحیح بخاری حدیث تمر 5525-5526 حضرت ابو سعالبہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گھدے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا تھا اس روایت کی مطابعت زبیدی اور عقیل نے ابن شہاب سے کی ہے مالک معمر ماجشون یونس اور ابن اسحاق نے زہری سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پھاڑ کر کھانے والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث تمر 5527 عبدالوہاب ثقافی نے خبر دی انہیں عیوب نے انہیں محمد نے اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آئے اور عرض کیا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھا لیا ہے پھر دوسرے صحابہ آئے اور کہا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھا لیا ہے پھر تیسرے صحابہ آئے اور کہا کہ گدھے ختم ہو گئے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کے ذریعے لوگوں میں اعلان کرایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ ناپاک ہیں چنانچہ اسی وقت ہانڈیاں الڈ دی گئیں حالانکہ وہ گدھے کے گوشت سے جوش مار رہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اٹھائیس عمرو نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جعبر بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا انہوں نے کہا کہ حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ نے ہمیں بسرہ میں یہی بتایا تھا لیکن علم کے سمندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کیا اور استدلال میں اس آیت کی تلاوت کی قُلْ لَا عَجِدُ فِي مَا اَوْحِيَا اِلَا مُحَرَّمَا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو انتیس امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں ابو عدریس خولانی نے اور وہ حضرت ابو سعال با خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پھاڑ کر کھانے والے درندوں کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا اس روایت کے مطابعت یونس، معمر، ابن عینہ اور ماجشون نے زہری کی سند سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تیس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا لوگوں نے کہا کہ یہ تو مری ہوئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اکتیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرے ہوئے بکرے کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ اس کے مالکوں کو کیا ہو گیا ہے اگر وہ اس کے چمڑے کو کام میں لاتے تو بہتر ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زخمی بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہو گیا ہو اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے جو خون جاری ہوگا اس کا رنگ تو خون ہی جیسا ہوگا مگر اس میں مشک جیسی خوشبو ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تیس ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے برید بن عبداللہ نے ان سے ابو بردانے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھوکنے والے کسی ہے جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کی محبت میں ہو وہ اس میں سے یا تمہیں کچھ طحفے کے طور پر دے گا یا تم اس سے خرید سکو گے یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے تو محسوس ہو ہی سکو گے اور بھٹی دھوکنے والا یا تمہارے کپڑے بھٹی کی آگ سے جلا دے گا یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناغوار بدبودار دھوان پہنچے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چون تیس حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا ہم وراؤ زہران میں تھے لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور تھک گئے پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے حضرت ابو تلہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا انہوں نے اسے زباہ کیا اور اس کے دونوں کولھے یا راوی نے بیان کیا کہ اس کی دونوں رانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پیتیس عبداللہ بن دینیار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساہنا میں خود نہیں کھاتا لیکن اسے حرام بھی نہیں قرار دیتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھتیس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنا ہوا ساہنا لایا گیا آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن بعض عورتوں نے کہا کہ آپ جو کھانا دیکھ رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو بتا دو عورتوں نے کہا کہ یہ ساہنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لیکن چونکہ یہ ہمارے ملک میں نہیں پایا جاتا اس لیے طبیعت اس سے انکار کرتی ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کھایا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 5537 عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک چوہا گھیمے پڑھ کر مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ چوہے کو اس کے چاروں طرف سے گھی کو پھینک دو اور باقی گھی کو کھاؤ صفیان سے کہا گیا کہ معمر اس حدیث کو زہری سے بیان کرتے ہیں کہ ان سے صعیب بن مسیب اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے یہ حدیث زہری سے صرف عبیداللہ سے بیان کرتے سنی ہے کہ ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے یہ حدیث ان سے بارہا سنی ہے صحیب بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اڑتیس عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی انہیں یونس نے انہیں محمد بن عبداللہ بن شہاب زہری نے کہ اگر کوئی جانور چوہا یا کوئی اور جمع ہوئے یا غیر جمع ہوئے گھی یا تیل میں پڑ جائے تو اس کے متعلق کہا گیا کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کے متعلق جو گھی میں مر گیا تھا حکم دیا کہ اسے اور اس کے چاروں طرف سے گھی نکال کر پھینک دیا جائے اور پھر باقی گھی کھایا گیا ہمیں یہ حدیث عبداللہ بن عبداللہ کی سند سے پہنچی ہے صحیب بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو انتالیس حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چوہے کا حکم پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا ہو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے کو اور اس کے چاروں طرف سے گھی کو پھینک دو پھر باقی گھی کھا لو صحیب بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چالیس عبداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا ان سے ہنزلہ نے ان سے سالم نے ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ وہ چہرے پر نشان لگانے کو ناپسند کرتے تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے عبداللہ بن موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو قطیب بن سعید نے بھی روایت کیا کہا ہم کو عمرو بن محمد نے خبر دی انہوں نے ہنزلہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اکتالیس حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی عبداللہ بن نبی طلحہ نومولود کو لایا تاکہ آپ اس کی تحنیق فرما دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹوں کے باڑے میں تشریف رکھتے تھے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکری کو داغ رہے تھے شعبہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہشام نے کہا کہ اس کے کانوں کو داغ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بیالیس عبایہ کے دادا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھوریاں نہیں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عالی خون بہادے اور جانوروں کو زباہ کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ بشرتے کہ زباہ کا عالی دانت اور ناخن نہ ہو اور میں اس کی وجہ تمہیں بتاؤں گا دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھوری ہے اور جلدی کرنے والے لوگ آگے بڑھ گئے تھے اور غنیمت پر قبضہ کر لیا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے چنانچہ آگے پہنچنے والوں نے جانور زباہ کر کے ہانڈیا پکنے کے لیے چڑھا دی لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اُلٹ لینے کا حکم فرمایا پھر آپ نے غنیمت لوگوں کے درمیان تقسیم کی اس تقسیم میں ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر آپ نے قرار دیا تھا پھر آگے کے لوگوں سے ایک اونٹ بھی دک کر بھاگ گیا ایک شخص نے اس اونٹ پر تیر مارا اور اللہ تعالیٰ نے اسے روک لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور بھی کبھی وحشی جانوروں کی طرح بھی دکنے لگتے ہیں اس لیے جب ان میں سے کوئی ایسا کرے تو تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تیرالس حضرت رعافی بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ایک اونٹ بھی دک کر بھاگ پڑا پھر ایک آدمی نے تیر سے اسے مارا اور اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی بعض اوقات جنگلی جانوروں کی طرح بھی دکتے ہیں اس لیے ان میں سے جو تمہارے قابو سے باہر ہو جائیں ان کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو رعافی نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اکثر غزوات اور دوسرے سفروں میں رہتے ہیں اور جانور زباہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس چھوڑیاں نہیں ہوتیں فرمایا کہ دیکھ لیا کرو جو آلہ خون بہادے یا اپنے بجائے نہر کے انہر فرمایا اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ البتہ دانت اور ناخن نہ ہو کیونکہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حفش والوں کی چھوڑی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چوارس حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عید العظہ کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے پھر واپس آ کر قربانی کریں گے جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے زباہ کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے قربانی وہ قطن بھی نہیں اس پر ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی زباہ کر لیا تھا اور ارز کیا کہ میرے پاس ایک سال سے کم کا بکرا ہے کیا اس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کرلوں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کرلوں لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا مطرف نے عامر سے بیان کیا اور ان سے براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوگی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5545 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کرلی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور زباہ کیا اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5546 اقبا بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں قربانی کے جانور تقسیم کیے حضرت اقبا رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک سال سے کم کا بکری کا بچہ آیا انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حصے میں تو ایک سال سے کم کا بچہ آیا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر 5547 صفیان نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودع کے موقع پر ان کے پاس آئے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام سرف میں حائضہ ہو گئی تھی اس وقت آپ رو رہی تھی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے کیا تمہیں حیض کا خونہ نہیں لگا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم علیہ السلام کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے تم حاجیوں کی طرح تمام عمال حج ادا کر لو بس بیت اللہ کا تواف نہ کرو پھر جب ہم منامے تھے تو ہمارے پاس گائے کا گوشت لائیا گیا میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار پانچ سو اٹالیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی زباہ کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے اس پر ایک صاحب نے کھڑے ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس میں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے پاس ایک سال سے کم کا بکری کا بچہ ہے جس کا گوشت دو بکریوں کے گوشت سے بہتر ہے تو آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی مجھے نہیں معلوم کہ یہ اجازت دوسروں کو بھی ہے یا نہیں پھر آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کی طرف مڑے اور انہیں زباہ کیا پھر لوگ بکریوں کی طرف بڑھے اور انہیں تقسیم کر کے زباہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو انانچاس ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے ان سے عبی بن بکرہ نے اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالی نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے ان میں چار حرمت کے مہینے ہیں تین پائے درپے زی قدہ زلحج اور محرم اور ایک مذر کا رجب جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں آپ خاموش ہو گئے ہم نے سمجھا کہ شاید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ زلحجہ نہیں ہے ہم نے عرض کیا زلحجہ ہی ہے پھر فرمایا یہ کون سا شہر ہے ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا زیادہ علم ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ مکہ مکرمہ نہیں ہے ہم نے ارز کیا کیوں نہیں پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ دن کون سا ہے ہم نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہتر علم ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام تجویز کریں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن یوم نہر نہیں ہے ہم نے ارز کیا کیوں نہیں پھر آپ نے فرمایا پس تمہارا خون تمہارے اموال محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی بکرہ نے یہ بھی کہا کیا اور تمہاری عزت تم پر ایک کی دوسرے پر اس طرح باہرمت ہیں جس طرح اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور اس مہینے میں ہے اور تم ان قریب اپنے رب سے ملو گے اس وقت وہ تم سے تمہارے عامال کے بارے میں سوال کرے گا آگاہ ہو جاؤ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض بعض دوسرے کی گردن مارنے لگے ہاں جو یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں ممکن ہے کہ بعض وہ جنہیں یہ پیغام پہنچایا جائے بعض ان سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے ہوں جو اسے سن رہے ہیں اس پر محمد بن سیرین کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کیا میں نے اس کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے آگاہ ہو جاؤ کیا میں نے پہنچا دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچاس